بیچنگ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر چینی حکام کرونا وائرس کے جاری نئی لہر سے نپٹنے کے لیے ویکسین تیار کرنے کے لیے تیزی سے کام کرے ہیں جو جون میں اروج پر پہنچے گی اور ایک ہفتے میں پینسٹھ ملین افراد کو متاثر کرے گی وائرس کی نئی ایکس ربل بھی کس میں اس لہر کی وجہ ہوں گی واشنگٹن پاس کے مطابق معروف شینی وبائی امراض کی ماہر سونگ نانشین نے کہا ہے کہ ایکس بی بی اومیکرون سب ویرینٹ کے لیے دو نئی ویکسینیشنز بشمول ایکس ربل بھی ون پوائنٹ نائن پوائنٹ ون ایکس ربل بھی ون پوائنٹ فائف اور ایکس ربل بھی ون پوائنٹ سکسٹین ابتدائی طور پر دی گئی ہے گوانگزو میں ایک بائیٹک سمپوزم سے کتاب کردے ہوئے سونگ نے کہا ہے کہ جلد ہی تین سے چار دیگر ویکسینز کی منظوری مل جائے گی لیکن انہوں نے مزید کوئی معلومات نہیں دی چین کا سکت سفر کابیٹ پروگرام گزشتہ موسم سرما میں ترکر دیا گیا تھا اس وقت ملکی پچاسی فیصد آبادی اس سے متاثر ہو چکی تھی لیکن نئی لہر اب تک ریکارڈ کی گئی بیماری کی سب سے بڑی لہر ہو سکتی ہے چین میں حکام کا دعویٰ ہے کہ موجودہ لہر کم شدید ہوگی لیکن صحت آمہ کے مہارین کا خیال ہے کہ ملک کی بڑی عمر سیدہ آبادی میں امواد میں ایک اور اضافہ سے بچنے کے لیے ایک بھرپور ویکسینیشن بوسٹر پروگرام اور ہسپتالوں میں انٹی وائرلس کی فراہمی ضروری ہے